ہلو فرنس اسلام علیکم آپ سب کا ہمارے چینل پر سواگت ہے خوش آمدید اور ویلکم اور سنائے کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب خیرے سے ہوں گے ہماری دعا ہے آپ جہاں پہ بھی رہیں شاد رہیں آباد رہیں اور خیرے سے رہیں اور ہمارے لئے بھی دعا کیجئے فرنس ہمارے لئے خاص کر ہر نماز میں خصوصاً دعا کیجئے پلیز اللہ کا حاستہ آپ لوگوں کا اور بہت بہت شکریہ جو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں تو آج ہم بنائیں گے ایک پوڈنگ فرمائش پہ بنا رہے ہیں پہلے پوڈنگ بنائیں گے پھر دوسرا کام کریں گے آج ہم بنائیں گے سبسکرائبر کی فرمائش پہ ایک پوڈنگ آج یہاں پہ گیز بھی آ رہی ہے تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے چار ٹیبل سپون چینی اور تین ٹیبل سپون پانی اس کو اچھے سے پکا کے کیرامل کر لیں گے تھوڑی تھوڑی دیر بعد سٹیر بھی کرتے رہیں گے یہ پکنے دیتے ہیں پھر دوسرے انگریڈینس نکال لیتے ہیں تب تک جس میں پوڈنگ سیٹ کرنا ہو وہ ایسے کوئی مول لے لیں اور وہ جو کیرامل بنائیں گے یہ اس میں ڈال کے اچھے سے پھیلا لیں گے یہ کیرامل ہونے والا ہے گیس کا فلیم فلو رکھیں گے وانہ تیز رکھیں گے تو یہ جل جائے گا یہ کیرامل بن گیا مول میں ڈال کے اس کو پھیلا لیں گے یہ مول میں ڈال کے پھیلا دیا اب سیم پین میں پانچ ٹیبل سپون چینی ڈالیں گے اور ایک کپ دودھ ڈالیں گے اور اس کو سٹیر کر کے پکا لیں گے چینی ملٹ ہونے تک چینی ملٹ ہو گئی اب اس کو ہلکا سا تھنڈا ہونے دیں گے جب تک دودھ تھوڑا سا تھنڈا ہو رہا ہے یہاں پہ پانی چڑھا دیں گے سٹیم کے لیے تب تک یہ گرم ہوتا رہے گا دودھ کو نہ زیادہ تھنڈا کرنا ہے نہ زیادہ گرم رہنے دینا ہے یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک چھوٹی چھوٹی الائچی پاورڈر ایک ٹی سپون جیلیٹن پاورڈر ہے یہ یہ دیکھیں یہ جیلیٹن کا حلال ہے اگر یہ ہے تو ڈال لیں ورنہ اسکپ کر دیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ ہم نے لیا ہے ایک ٹی سپون اور چار انڈے اور یہ ملک یہ چاروں چیزیں ڈال کے گرینڈر جار میں گرینڈ کر لیں گے یہ گرینڈ کر لیا اب اس میں جس میں ہم نے کیرمل ڈالا تھا اس میں ڈالیں گے اب جس میں سٹیم دینا ہے اس میں سٹین رکھیں گے یہ رکھ دیا اب اس کو تیس سیکنڈ کے لیے تیس منٹ کے لیے سٹیم دے دیں گے تیس منٹ ہو گئے اوہ اوہ مول لیک تھا ہم بھی زور پڑھنے چلے گئے تھے آ کے چیک نہیں کیا پورے تیس منٹ وادی آ کے چیک کیا یہ سارا نیچے سے لیک ہو گیا یہ جو بج گیا ہے یہ اس وجہ سے بچا ہوگا کہ گرم تھا یہ پانی گرم تھا اس وجہ سے یہ رکھتے ہی جم گیا ہوگا اس لیے یہ بج گیا اتنا تو یہاں پہ چوری ڈال کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں پک گئی ہے تو اب اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں روم ٹیمپریچر پہ آنے دیتے ہیں یہ دیکھیں گڑ بڑی ہو گئی تھوڑا سا بے گیا جب یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے تو اس کو فریج میں رکھ کے تھنڈا کریں گے ایک سے ڈیڑھ گھنڈے تک فرنڈز پڑنگ تو بنا لی فرمائش بھی پوری کر دی سبسکرائبر کی سبسکرائبر بھی ہمارے فیملی میمبر ہی ہوتے ہیں ہماری یوٹیوب فیملی ہوتی ہے تو فرمائش تو پوری کر دی مگر بیچ میں جو ہے نا ایسے ہیپی بڑی بھی ہو گیا وہ والا ہیپی بڑی نہیں جو بیسٹی خراب ہو جاتی وہ والا ہیپی بڑی ہو گیا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا بہ گیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ نیچے سے لیک ہے تو آپ اگر مول میں ڈالتے ہیں تو دیکھ لیں کہ کوئی لیک تو نہیں ہے کوئی خراب تو نہیں ہے پھر اس کے بعد ڈال کے بنا لیں تو ایک تو فرمائش اب پوری ہو گئی اب آشر کی فرمائش پوری کرنی ہے اب یہ باہر جانا ہے اس کو تربوز کھانا ہے آج یونی سے آتے ہی فوراں شروع ہو گیا کہ تربوز لینے چلو ماما مجھے افتاری میں تربوز کھانا ہے تو ابھی ہم باہر جا رہے ہیں ابھی چار بج رہے ہیں ابھی جا کے لے کر آئیں گے پھر اس کے بعد اس کو کٹ کے بھی رکھنا ہے آشر یہاں پہ پہلے بیلنس ڈالوانے کے لیے آ گیا ہے اس کا پیکٹ ختم ہو گیا تو وہ بیلنس ڈالوارا ہے پھر اس کے بعد تربوز لینے جائیں گے کے برابر میں ہی رول پٹی سموسہ پٹی مل رہی ہے پھل ٹریافک ہے بھئی رکا ہوا ٹریافک ہے یہ چلتا ہوا ہوتا ہے تو بودھارا ہو جاتا فائنلی اب تھوڑا چلنے لگا ہے یہ آگئے ہم تربوز والے کے پاس گول گول تو ہیں مگر چھوٹے چھوٹے ہیں ماما یہ لال نہیں ہے یہ سفید سفید ہے ہاں اور سفید سفید لال والا نکالو لال والا نکالو آشر کو مزا نہیں آیا تو یہ نہیں لیا سفید 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 یہاں آگئے اب دوسرے جگہ پہ اب یہاں دیکھتے ہیں کیا ہیں تربوز تو بڑے بڑے ہیں ایک اچھا سا پیس نکلواتے ہیں یہ ملا ہے لال لال ڈرن ہے ڈرن ہے فرنس گھر آگئے اب یہ تربوز کٹ کے رکھیں گے پڑنگ کو چاروں طرف سے ایسے کٹ لیں گے یہ پلیٹ میں پلٹ لیا اب اس کو کٹ کریں گے آج افتاری میں یہ ہی ہے سب کچھ یہ دیکھیں فرنس اگر وہ بہتا نہیں تو یہ اس کی لیئر اور تھوڑی سی موٹی بنتی یہ دیکھیں یہ دیکھیں زبردستی بنی ہے ہاتھ سے ہی اٹھا کے کھائیں گے ہم اتنی زبردست بنی ہے بنا کے ضرور کھانا فرنس افتاری بھی کر لی نواز بھی پڑھ لیا آپ باہر جا رہے ہیں بنہاشے میں جا رہے ہیں کچھ سودہ لینے کے لیے اتنی بات تو شیئر کر چکے ہیں اب اس ویڈیو کو یہ ہی پہ این کرتے ہیں خوش رہیے خوشیاں باٹیے اپنے آس پاس والوں کا بھی خیال رکھئے ہوکے فرنس ملتے ہیں اللہ حافظ پڑنگ بہت زبردست بنی تھی ضرور بنا کے کھائیے گا آس پینک موسیقی